کو بتائی ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین کا زمان پاک میں احتجاج پولیس اور مظاہرین کے درمیان تلخ علامی احتجاج کے باعث کنال روڈ پر ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے فیاض ملک سے جی فیاض ملک اگاہ کیجئے گا ٹرافک کی کیا صورتحال ہے بلکل زمان پاک میں ہونے والے احتجاج کے بعد اگر میں کنال روڈ پر ٹرافک کی صورتحال پر آپ کو بتاؤں تو صورتحال انتہائی خراب ہے کنال روڈ کو جیل روڈ کے انڈر پاس سے ذرا پہلے بیریر لگا کر بند کر دیا گیا اور تمام ٹرافک کو جیل روڈ پر ڈال دیا گیا ہے اگر میرا کیمرامین آپ کو یہ مناظر دکھا سکے تو یہ مناظر دور اگر ہم اچھرا انڈر پاس چلے جائے اس سے پیچھے وادت کلونی کا انڈر پاس ہے اور کیمپس انڈر پاس سے پیچھے اگر ہم ٹھوکر تک چلے جائے تو بلکل چونٹی کی روطار سے ٹرافک چہر رہی ہے میں اگر اس کو یہ کہوں کہ یہ بمپر ٹو بمپر جیم ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اور اس تمام تر صورتحال سے نبٹنے کے لیے لہو ٹرافک پولیس کی جانب سے دو وارڈنس کو جو ہے کھڑا کیا گیا جو بیریر لگا کر صرف زمان پارک کی طرف جانے والے کے نال روڈ کو بند کر کے وہاں پر خاموشی سے کھڑے ہیں اور شہری کس طرح اس عذیت سے گزر رہے ہیں ان سے انہیں کوئی سروکار نہیں ٹرافک کیسے چل رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے یا پھر اللہ توقع چل رہی ہے اس سے ان وارڈنس کو کوئی سروکار نہیں کہ ایک چھوٹا سا احتجاج زمان پارک پر ہو رہا ہے تو بجائے مار روڈ پر ڈیورشن لگانے کے یہ ڈیورشن جو ہے جے روڈ انڈر پاس پر لگا دی گئی اور اس ناکہ سی حکمت عملی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ٹرافک بمپر ٹو بمپر جیم ہو گئی اتنے سہانے موسم میں خوبصورت موسم میں گھروں سے تفریح کے لیے نکلنے والے شہری جو ہیں ٹرافک کے عذاب میں پھس کر رہ گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ خدارہ شہر لاہور کو اس ٹرافک کے عذاب سے نجات دلائے جائے میں خود اس وقت ایک نجی کمپنی کی مشروبات والی گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے آپ کو یہ تمام مناظر دکھا رہا ہوں میں ایک بار پھر اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ آپ کو واسے طور پر ذرا دور کیمرے کو پیان کر کے آپ کو تمام مناظر دکھائے